بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہم آپ لوگ سب خیلی سے ہوں گے ویکم جو ڈی کیو یوکی آہ جہاں پر ہم آپ کی کوسٹنس لیں گے کوسٹن بہت ہی امپورڈن ہے جس کے اندر ہم آپ کی جو جو کے سر ریلیٹڈ ہے جو بھی آپ کی کوئریز ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے آپ کمن بوکس ہم نے اوپن کیا ہوا ہے آپ نے دو جو بھی کمنٹ کی ہیں ان کا رسپونس کریں گے سب سے پہلے معذرت کہ آپ کو کو یہاں پر اگر ہم پوزیٹیو رسپونس نہیں دے پاتے تھوڑا سا بیجی شریف ہے اس کی وجہ سے سم ٹائم ہوتا ہے کہ اپورمنٹ آہ سوری اپورمنٹ رسپونس نہیں دے پاتے تو اس وجہ سے یہ میں ایک بریفلی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا جن جن لوگوں نے بھی جس جس پیکیٹ کرنے کے لئے اپنایا کی ہے اس ویڈیو سے انشاءاللوکس کو سیکھنے کو ملے گا اور جاتے ہوئے اپنے ویڈیو کو لائز میں لائک کرنے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپسا ریکویسٹ ہے کہنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سوشل میڈیا کے جتنے لنکس سر ڈسکرپشن میں مینشن ہے لازمی بیزر کیجئے گا خالدہ بی بی نے کوسن کی ہے ہائی سر یوکی کے لئے پاسپنا سبمیٹ کروایا تھا لسنیا آنے کے بات اور ابھی چار منت ہو گئے کوئی رپلائے نہیں آیا دو سے تین تفہہ جہری بھی جہرے جا چکے لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تو آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ پیڈ انگویری کریں پیڈ انگویری میں آپ بتائیں کہ مجھے اتنا ٹائم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک مجھے کوئی پوزیٹیو رسپونس نہیں ملا تو ہوفلی آپ کا جو ہے وہ رسپونس آپ کو وہ دے دیں گے اسی ایٹلی کے ساتھ ساتھ جہاں پر ایک کوسٹین آیا ہے کہ ہلسر مکران اوٹمیزیشن کیوئی مین اون سیڈ اپوریونٹی آف ایٹلی بڑھ دی آر نو ریڈی تو سپونسر ڈیبینڈر ویزا فور مائی وائیف ڈیو تو کاسٹ یشو سو ہاو کن آئی ڈیبینڈر ویزا فور مائی وائیف دیکھے اگر وہ آپ کو جوب کے لئے ڈیبینڈر ویزا تو آپ کو تھوڑا سبر و تھوڑا سا دیریج رکھنا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے جو ہے ایٹلی میں جانا پڑے گا جوب کرنے پڑے گی وہاں پر آپ کو جب مل جائے گا اس کے بعد آپ وہاں سے پروپر طریقے سے جو ہے ایک گھر کو رینڈ کرے رینڈ کرنے کے بعد اس کا ڈیٹا جو ہے پیفتورہ جی کمیونی میں سمیشن کروائے وہاں سے مل اس کے بعد آپ اپنی فیملی کا بیان سکتے ہیں یہ لونگ اور سیجر کرنے میں تو میں نے تیس سیکنڈ میں بات کر دیا لیکن آپ کو تین دائی تین سال بھی اس میں لگ جاتے ہیں تو وہ پھر ہی جا کر ہوتا ہے ورنہ جو بھی کمپنیز بغیرہ ہوتی ہیں وہ صرف ایک پرسنل کو جواب دیتی نہ کہ پوری فیملی کیا وہ بڑنر جو ہے وہ لیتی ہیں جنیدلائی فورگر تو مینشن مائی کیڈ ایز ای ڈیمینڈر اندیس کریئیٹ این ایشو اچھا انہوں نے ویزا لکیشن فارم سمیشن کروایا کیا وہاں پر انہوں نے اپنے کرس کا ڈیپینڈر کا مینشن نہیں کیا تو یاد ایک آپ ریکویسٹ ایک لیٹر لگا دے جس کے اندرہ بتاتے ہیں کہ یہ مستیک ہو گئی کہ میں بتا نہیں پایا تو آپ کے لیے جو وہ کچھ نہ کچھ آسانی ہو جائے گی لوکیشن ڈیمانڈ کے ای ایمیل پورتگال امیسی کو آگے سمیشن نے جواب کیا کہ دوزارتائیس دسمبر تک سمیشن ساری ساری بوک نے ہوا یہ تو میں نے ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیا جیسے ایکسپیرینس کروں گا تو مشاہ اللہ آپ کو ساتھ لازمی ہم شیئری کریں گے کرنے میں ایسار جی آپ کے ایک ایکسپیرینس بھی پیڑ بائی سانی اللہ کیوں کہ میرا بھی سیمیلر کیس ہے میرے فیملی وائف اور تو کیڑز کا ویزا ریفیوز ہے میں دبائی میں کام کرتا ہوں اور میری پرفائل اور بینک بیلنس بھی اچھا تھی وائف کے فارم میں لکھا تھا کہ she is unemployed and earned as an average 1000 GBP yearly through investment اچھا fixed deposit mutual funds ہم لوگوں نے فارم میں بھی لکھا تھا کہ full expense expense will be paid by me but visa physician نے یہ کہتے کہ میری wife is unemployed and expense 1500 GBP which you said you are going to do toward this trip is more than your yearly income they did not consider my bank statement at all بلکل ایسا similar case ہوا یہ rejection letter میں نے mention کیا تھا وہاں پر جو sponsor ہے وہ سارے کے سارے چیزیں بھیار کر رہی تھی سیم اسی طرح کی case انہوں نے بھی اپلائے کیا تھا جہاں پر mention کیا تھا کہ sponsor جو ہے وہ بیر کرے گا لیکن ایسی او کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو اس کے بعد once again انہوں نے بھی اپلائے کیا اس کے بعد بھی انہیں یہ rejection کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے don't know کہ ایسی او سمجھ کیوں نہیں پا رہا یہ انڈیا سے بھی سیم کیس جا رہا پاکستان سے بھی جا رہا لیکن دونوں کو rejectionز آ رہی ہیں تو یہاں پر consent letter بھی لکھ کر بھی انہیں mention کیا ہے لیکن انہوں نے اس کو بھی consider نہیں کیا تو its mean یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کے categories کے لئے apply کر دے ہو تو جو انڈیا یا پاکستان کے اندر جو person ہوتا ہے اس کی bank statement کو ایسے maintain کریں کہ اس کو پیسے بھی آ رہے ہوں جہاں سے بھی وہ یا saving ہو تو اس کی base word پھر جب آپ apply کرتے ہیں تو hopefully کہ positive response ساتھ سکتا ہے تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکلی اور critical چیز ہے یہ دو چار دفعہ experience کریں گے تو اس کے بعد پتا چلے گے گا اس کا ہم کسرا رستہ نکالتے ہیں applicant next applicant has been request to sign on verification consent paper as soon as possible اپوائیمنٹ لیتے ہو تو تب وہ ایک فارم آپ کو بھیجتے ہیں کہ فارم میں جو ہے آپ اپنا جو بھی applicant اس کے signature ہونے چاہیے تو وہ signature آپ request form یا لے گا پھر کرو گے تو پھر اچھا کا question نہیں آگا مطلب آپ ہیں زہیر عباس نے message کیا ہے i was that you but you didn't know reply i don't know کہ آپ نے چلو ہو سکتا ہے یا میں نے نہ کیا ہو بے شمار message آتے ہیں symptoms skip ہو جاتے ہیں آپ once again مجھے message کریں میں پوری کچھ شکر ہوں گا آپ کو response کرنے کی جہاں وائس نوٹ بھیج دیں وائس نوٹ کو میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں مجھے رسانی سے سن کے بندہ اس کو جلدی جلدی جواب دے لیا tapping والا زمانہ آپ جا چکا ہے ٹیک ہو کہ آپ مجھے voice message کریں انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گا آپ پروٹوگال کے اپوائنمنٹ لینے لے کر دے سکتے ہیں لے کر دے نہیں سکتے ہم آپ پروسیسنگ کر سکتے ہیں آپ کے بیان پر ایمیل کر سکتے ہیں جلدی رسپونس دے گا لیڈ کرے اس میں میں کچھ نہیں کہا تھا ڈیجیٹل پلس نے ایک ویزا کے لیے آپ فائل تیار کرتے ہیں جی بلکل ویزا کے لیے ہم فائل تیار کرتے ہیں جس نہ ہو سکے اچھی فائل تیار کرنے کے پوری کچھ نہیں کہا ہمیں گئی تھی ہمیشہ کے لیے رہنے اور اب میں انڈیا گمیں آئیوں اور میرا پاسپر اور ویلیڈ بی پی آر کھو گیا ہے میں یوکے واپس جانے سے جاتا ہوں یا آپ دیکھیں آپ کا اگر کھو گیا تو آپ جب آپ انٹری ویٹیوز کی کوئی نا کوئی کاپیس ہوئی رہا تو ہوں گی آپ یوکے کی امیسی جو انڈیا کے اندروں نے ایمیلز کریں اپنا پورا مدہ دیان کریں تو وہ آپ کو امرجنسی ایک پیپر ہوتا ہے ٹریبل کا وہ ایشو کر دیں گے پھر وہاں پر جا کر آپ جو ہے کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو ایف آر کٹوانی پڑے گی فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ آپ کو پیش کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کا جو ہیں وہ پوزیٹیو ریسپونس آ سکتا ہے فرق جڑھ نے پوچھا ہے بھائی میں نے انکوائری کے لیے پیپر جمع کرنا ہے ابھی تک ہاں کوئی ریپلائے نہیں آیا خوف لی کہ آپ محسوس کی بات کر رہے گا یہ اس کا کچھ کنفرم نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کو کب ریپورٹ کہنے گے امران اکرم جڑھ نے کہا ہے میرا سپاؤز ویزا ہے میرا ڈسین دو ویک ہو گیا بٹ ابھی بٹ اس کے بعد ایمیل نہیں آیا کتھنا ٹائم لگ جاتا ہے یوکے کا جو ہے یہ بڑا ایک بڑا ایشو ہے کے بعد جو اس نیکس ایمل ہوتی ہے اس کا کافی زیادہ ویڈ کرنا پڑ جاتا ہے تو لوگ آپ کی طرح بہت بہت لوگ مہنہ مہنہ بھی ویڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ سرکوست یہی ہے کریں یا جیری سے کونٹیکٹ کریں سم ٹائم یوں بھی ہوتا ہے کہ جیری میں بھی آپ کا کیس ویڈا واپس آ جاتا ہے تو لیکن یہاں پر اسپونس نہیں ہو پاتا تو خیر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے امان دیپ کو نے پوچھا جو اسپونس لیٹر اسی ایف سے ملتا ہے وہ کتنے ٹائم کا ویڈا تصور ہی مجھ اس بارے میں نالج نہیں ہے یہ وہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے سیف سے آئی ٹھنگ آپ کا کریمنل ریکورڈ سے ریلیٹڈ وہ بھی پیج کرتے لیکن مجھ اس کا اتنی ہیلو ہائی نہیں ہے تو ہوفلی یہ ویڈیو آپ کے لئے ویڈیو کر رہی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے مزید آپ کی قویریز کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے بہت زیادہ خیار رہے گا چینل کو پیار رکھیں گا اللہ حافظ